اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ بچے کھیلتے رہے نا رات کو انہوں نے یوٹیوب پہ کچھ دیکھا تھا بورڈ بنانا بورڈ اور فلاور بنانے تو وہ اسی طرح بیٹھ کے بناتے رہے اور ان سے بنی نہیں ہے تو ایسی کاغذ سارے پھینکے وہ چلے گئے پھر رات کو یہاں سے میں نے بھی صفائی نہیں کی تو ابھی صبح میں نے کہا پہلے یہاں سے میں صفائی کرلوں برامدہ سارا صاف کرلوں یہاں پر نا وہ کاغذ پھینکتے رہے تو اتنے زیادہ کٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا پہلے یہاں سے میں جھڑو لگا لوں پھر اس کے بعد چرپائیاں وغیرہ ساری یہاں پہ برامدے میں رکھنی ہے تو ابھی خالی ہوا تھا نا چرپائیاں ساری باہر تھی رات کو ہم باہر سوتے ہیں تو وہ برامدے سے نکال لیتے ہیں ساری چرپائیاں اس لیے میں نے کہا یہاں سے نا آسانی سے ابھی جھڑو لگ جائے گا جب یہ چرپائیاں رکھ دیتے ہیں پھر تو مشکل ہوتا ہے جھڑو لگانا پھر تو یہ فل بھرا ہوا ہوتا ہے پیٹیا بھی در پڑی ہوئی ہے ایک آئرن ٹیبل پڑا ہوئے اور پھر تھوڑی سی جگہ ہے بہت زیادہ پیس بھی نہیں ہے یہاں پہ تو چرپائی جب رکھتے نا تین چار چرپائیاں تو پھر جگہ ہی نہیں ہوتی فل ہوا ہوتا ہے تو اس لیے میں صبح بس بنا یہاں سے پہلے جھڑو لگا لیتی ہوں اس کو صاف کر لیتی ہوں آسانی سے صاف ہو جاتا ہے نا جب سمان سارا اس میں پڑا ہوا چرپائیاں بھی اور باقی ساری چیزیں تو پھر جھڑو نہیں لگ سکتا پھر صفائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو ابھی بس یہ سارا میں نے صاف کر لیا ہے اور کلیننگ ساری یہاں سے ہو گئی ہے تو باہر سے اب ساری چرپائیاں اٹھاؤں گی جو باہر پڑی ہوئی ہیں اب ان سے کے بعد پھر ابھی میں ناشتہ بناوں گی صفائی میں نے پہلے کر لی تھی کیونکہ دوب جب آتی ہے نا تو اس سائٹ پہ ہی دوب لگتی ہے تو امینے کا پہلے نا میں یہاں سے تھوڑا سا یہ صاف کرنا ہے تو یہ میں پہلے کر لوں اور واقعی ساری صفائی وغیرہ میں بعد میں کروں گی ابھی یہ سارا کچھ اسی طرح پڑھا ہے بچے ابھی چلے گئے تھے سبق پڑھنے کے لیے میں نے بھی ابھی رماز پڑھئے اور اس کے پاتھ سب سے پہلا کام میں نے یہ بھلا کی ہے آج میں نے کھانے میں میکرونی بنائی تھی تو اس کے لئے امینے یہاں پہ مجھے کیمہ بنا کے دیا ہے کیمہ نہیں بناوا تھا ویسے سارا کٹھا کیمہ بنا کے فریز کر لیتے ہیں لیکن اس دفعہ نہیں بنا سکے تھے تو پھر وہ گوش اسی طرح پڑھا تھا فریز ہوا تھا اس کو میں نے صبح ہی نکال دیا تھا فریز سے لیکن ابھی بھی وہ اسی طرح برف بنی کیمہ بنا دیا تھا اور پھر میں نے یہاں پہ کیمہ چڑھا دیا تھا میں نے آج جٹ پٹ والی ریسپی بنائی ہے گرمیوں میں دل کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ریسپی ہو جو فوراں بن جائے جس میں ٹائم نہ لگے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہو میں نے پین میں کیمہ اور پیاز ٹیماتر اور مسالے وغیرہ سارے ڈال دیا تھے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا جتنا کیمہ کے لئے ضرورت تھا اتنا پانی ڈال کے اس کو میں نے چڑھا دیا تھا اور جب پانی اس کا ڈرائے ہو گیا تھا پھر میں نے اوائل ڈالائے اور اس کو جلدی سے میں نے فرائی کر لیا ہے تو اس طرح جلدی سے کیمہ بھی ریڈی ہو گیا تھا میکرونی کے لئے اگر پہلے مسالہ بنائیں پیاز ٹیماتر فرائی کریں اور پھر کیمہ اس میں ڈالیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کچن میں گرمی میں اتنی دیر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سارا کچھ کٹھائی ڈال دیا تھا اور پھر بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے فرائی کر لیا تھا تو یہ اس طرح آسانی سے جلدی بن گیا تھا کچن میں مجھے اتنی دیر کھڑا نہیں ہونا پڑا آج گرمی بہت زیادہ تھی نا تو کچن میں تو جانے کا دلی نہیں کر رہا تھا لیکن کچن سے تو چھٹی ملتی نہیں ہے وہاں تو ہر حال میں ہمیں زیادہ ٹائم کچن میں گزارنا پڑتا ہے اور میں نے مکرونی اور آلو ساتھی بہل کر لیا تھے پھر میں نے مسالہ اس میں مکس کر لیا تھا شملہ مرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی وہ جب اس کو دم پہ رکھتی ہوں تب میں شملہ مرچ اس میں ڈالتی ہوں تھوڑ سی کرنچی اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں جب مکرونی دم پہ رکھتی ہوں اس وقت شملہ مرچ اس میں ایڈ کرتی ہوں شملہ مرچ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ میں نے چٹنی بھی بنائی تھی مجھے مکرونی کے ساتھ کیچپ اور کوئی سوس وغیرہ اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں چٹنی بنا لیتی ہوں ساتھ میں اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آج میں نے کچن میں جو سارے پلانٹس لگے ہوئے تھے ان سب کو صاف کی ہے ان کے لیوز کافی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو صاف کی ہے اور ان کو اتنے آرام سے صاف کرنا پڑتا ہے یہ بہت نازک سے ہوتے ہیں تو اس لئے میں ان کو آرام آرام سے صاف کر رہی ہوں یہ والے پتے بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ایک بھی پتہ ٹوٹے مجھے پودے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ والا جو منی پلانٹ ہے یہ پہلے ایک ہی اس بوٹل میں لگا ہوا تھا پھر میرے پاس یہ ایک کپ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر بھی اس کی ایک ٹینی نکال کے اس میں لگا دی تھی ایک میں نے سائٹ پہ دیوار پہ لگائی بھی ہے کچین میں یہ منی پلانٹ بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے یہ تین چار جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس کو لگا کے اب سردیاں آرہی ہیں تو سردیوں میں یہ صحیح ہو جائیں گے گرمیوں میں ان کا کلر بھی یہ لو جاتا ہے اور یہ اتنے مرجع آ جاتے ہیں یہ جو دوسرا پودہ ہے یہ آرٹیفیشل ہے اس کو بھی میں نے واش کیا تھا اور مکھیاں اتنی زیادہ ہیں کچین ابھی اتنا میں نے صاف رکھا ہوا ہے ابھی میں نے کھانا بنایا ہے برطن سارے دھوئیں اور بھی ساری کچین سے میں نے کلیننگ کر لیا لیکن مکھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں ابھی بھی یہاں پہ اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے نا کچین میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اس لئے میں ساتھ ساتھ برطن بھی دھوتی رہتی ہوں جب کھانا بناتی ہونا تو وہ برطن میں ساتھ ہی دھوتی رہتی ہوں تاکہ گندے برطن اسی وقت اٹھا لوں ساف کر لوں کچن کو یہ مکھیاں ختم ہو جائیں لیکن کچن جتنا بھی ساف ہونا یہ ختم نہیں ہوتی ہیں یہ اور زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں برطن بلکہ ساتھ ساتھ ہوتے رہنا تو آسانی بھی ہوتی ہے کہ بعد میں پھر ہمیں اکٹھیں نہیں دھونے پڑتے ہیں اور کچن بھی ساف سترا رہتا ہے یہ کچھ ویجیٹیبلز مگوائی تھی تو میں نے ان کو واش کر کے یہاں پہ رکھا ہے یہ ڈرائے ہو جائیں تو میں ان کو فریج میں رکھوں گی ویجیٹیبلز ہمیشہ دوگی رکھنی چاہیے ہماری ہیلز کے لئے بہت اچھا ہے ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ